آپ سبی کا ایک بار پھر سے شواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیجیکل ایڈوکیشن اٹھا کے اوپر جہاں آپ کو فیجیکل ایڈوکیشن سپورٹس کی ہر پرکار کی اپ ڈیٹ ہمارے دوارہ سمیں سمیں پہ ملتی رہتی ہے تو ہر شال بہت سارے بچ سے بی پی ایڈ ایم پی ایڈ میں ایڈمیسن لیتے ہیں اور ایڈمیسن لینے کے بعد سب سے پہلے ان کے سامنے جو کنفیوجن آتا ہے کہ بی پی ایڈ میں ہم نے ایڈمیسن لے لیا ہے تو اب ہمیں پڑھنا کیا ہے سلیبس کیا رہے گا چاہے ایم پی ایڈ میں لو بی پی ایس میں لو یا ایم پی ای میں لو تو میں اب ایک سلیبس کی سیریج شروع کر رہا ہوں جس میں ڈے بائی ڈے ہم سارا سلیبس بی پی ایڈ ایڈ کا جو بھی ہے جتنی بھی ویڈیوز بنیں گے وہ کور کریں گے اگر آپ کا ریشپونس اس ویڈیو کے اوپر اچھا ہوتا ہے اور آپ بتاتے ہوگی آپ کو کونسی کلاس کا سلیبس چاہیے تو اس حساب سے ویڈیوز کی سیریج چلے گی تو آج میں پہلی جو سیریج ہے پہلی سیریج کا پہلا ویڈیو وہ بی پی ایڈ سلیبس کے اوپر بتا رہا ہوں آپ کو کی کیا کچھ آپ کے سبجیکٹ رہنے والے ہیں ان سبجیکٹ میں کون کون سے ٹوپکس آپ کو کور کرنے ہیں آپ کی ایکزام کی سکیم کیا رہے گی کس کتنے نمبر کی پریکٹیکل ہوگی ساری جانکاری ون بائی ون آپ کو دینے والا ہوں ویڈیو میں لاش تک بنے رہے ہیں اس کے علاوہ بی پی ایڈ کا سلیبس ہے چار سمیسٹر اور چاروں ہی سمیسٹر میں الگ الگ سبجیکٹ ہے تو ایک سبجیکٹ ایک ہی ویڈیو میں کور ہوگا تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہو ایک کلاس کے کتنے ویڈیو بنیں گے تو ون بائی ون ہم چلیں گے ایک ایک چیز کو کور کریں گے ہر ویڈیو کو دس منٹ میں کمپلیٹ کرنے کی کوسس کریں گے ہم آپ کو کوسس کروں گا اچھی پرکار سے گائیڈ کرنے کی کیونکہ جب ہم بی پی ایڈ کیا کرتے تھے تو ہم بھی ڈر جاتے تھے کیسے لبس کیا رہے گا کتنا مسکل ہوگا تو وہ سارا کنفیجن ہم آپ کا دور کرنے والا ہوں کہ آپ کا بی پی ایڈ میں سلیبس کس پرکار کا رہنے والا ہے آپ کو پتہ ہے دو سال کی بی پی ایڈ ہے ٹو ایئر اکیڈمیک بی پی ایڈ کا جو ہے رہتا ہے جس میں چیار سمیسٹر ہوتے ہیں اور جو آپ کا بی پی ایڈ کیوشن پیپر کا پیٹرن کیا رہتا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے چیار سم دو پندرہ پندرہ مارکس کے آئیں گے اور دس سم آپ کے اوبجیکٹو ٹائپ آئیں گے جس میں آپ کو چار اوبسنس ملیں گے اور یہاں پہ جو ہے رہتا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دس سم کرنے ہوتے ہیں بارہ آپ کو ملتے ہیں تو یہاں پہ ایم سی کو ٹائپ سم آتے ہیں اس میں سے اور یہاں پہ ایک سکیم اور ہے کی پندرہ نمبر کے جو کیسنس آتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے لونگ آنسور لکھنا ہوتا ہے لونگ ڈیٹیلی آنسور لکھنا ہوتا ہے اور اس میں بھی ایک بنایا گا کی ہر یونٹ سے آپ کو ایک کیسن پک کرنا ہے پندرہ نمبر کا ٹھیک اور بارہ کیسنس ہم سی کیوں رہتے ہیں وہ پر تیک یونٹ سے تین کیسنس اٹھانے ہو تو اس میں سے آپ کو دس کرنے ہیں تو یہ ملٹیپل چوئیس کیسنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی ٹوٹل چیئر یونٹ رہتی ہیں ہر سمیسٹر میں اس کے بعد اس کے بعد جو انٹرنل ایسسمنٹ ہے وہ تیس نمبر کے آپ کی رہتی ہے ٹوٹل تیس نمبر کی اس میں آپ کی جو ہے اسائنمنٹ رہیں گی پانچ پانچ نمبر کی اسائنمنٹ پانچ نمبر اٹینڈنس کے ہوں گے سیمینار کے ویج کے پانچ نمبر ایک آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پاندرہ مارکس کا آپ کا ہوگا تو یہ تیس نمبر آپ کے انٹرنل اور شتر نمبر کا آپ کا تھیوری کا پیپر ہوتا ہے ہر سبجیکٹ کا اور ہر سبجیکٹ میں جو ہے چیار یونٹ ہوتی ہیں اس کے بعد سمیسٹر ون میں جو ہے بتا رکھا ہے کس پر تارشے ہوگا کون کون سے سبجیکٹ آپ کو پڑھنے ہوں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پہلا جو سبجیکٹ ہے آپ کا ہیسٹری اینڈ پرنسپل اینڈ فانڈیشن اور فیجیکل ایڈکیشن آپ کا پہلا سبجیکٹ ہے یہاں پہ انٹرنل میں نے بتا دیا تیس نمبر ایکسٹرنل ستر نمبر اور ٹوٹل سو مارکس آپ کے یہاں پہ رہتے ہیں دوسرا جو سبجیکٹ آپ کا انٹومی اینڈ فیجیولوجی رہتا ہے اس میں بھی آپ کا وہیں سیم تیسرا سبجیکٹ آپ کا ہیلتھ اینڈ انوارمنٹل سٹیڈی اور فورت جو سبجیکٹ ہے الیکٹیو آپ اپنی مرجی سے چوز کر سکتے ہو اولمپک مومنٹ یا اس میں سے اوفیسیٹنگ اینڈ کوچنگ دونوں میں سے چوز کر سکتے ہو اور سیم یہ رہتا ہے ٹھیک ہے اور پیکٹیکل آپ کے ہوتے ہیں سیم جیسے چیارسو نمبر کے آپ کا یہ اجام ہو گئے سوچو نمبر کے بعد چیارسو نمبر کا ہی پیکٹیکل بھی آپ کا ہوتا ہے جس میں آپ کا چیارسو نمبر کا ہوتا ہے دیکھو گے پہلا ٹریک انڈ فیلڈ رننگ ایونٹ کے اوپر آپ کو ایک فائل تیار کرنی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کا ڈیمو ہوتا ہے انٹریلو ہوتا ہے اس بیس پہ پھر آپ کا جو ہے دوسرا سویمنگ جیمناسٹک شوٹنگ ان گیمز میں سے آپ کو اس پہ بھی ایک فائل تیار کرنی ہوتی ہے یہ بھی آپ کا سیم وہی رہتا ہے پیٹرن پھر ہے انڈیجینیس سپورٹس ہے ملکم ہے ان کے اوپر بھی آپ کو ایک فائل تیار کرنی ہوتی ہے اور اس میں بھی سیم وہی رہتا ہے اس کے بعد ماش ڈیموستریشن اف ایکٹیوٹی خوکو ڈمبل ٹپری وانٹس ہوب امبریلہ ان میں سے کسی ایک آپ کو فائل اور وہاں پہ آپ کو پرفورمنس پریکٹیکلی دکھانی ہوتی ہے اس میں بھی سیم وہی رہتا ہے تیس نمبر کی ایسیسمنٹ رہتی ہیں سبھی میں آپ کی اور ستر نمبر کا آپ کا اوورال جو رہتا ایک سیمیسٹر آٹھ سو نمبر کا ہوتا ہے بھئی دونوں آپ کے تیوری اور پریکٹیکل اگزام کو دیکھا جائے تو دوسرے سیمیسٹر کے سبجیکٹ کے ہم بعد میں بات کریں گے پہلے آج کے اس ویڈیو میں بات کر لیں جو ہمارا پہلا ہی جو رہتا ہے جو پہلا سیمیسٹر اس میں ایک سبجیکٹ کی میں نے بات کی اس سبجیکٹ سے لیٹیڈ موٹا موٹی بات ہم آپ کو بتا دوں جس میں آج کے ویڈیو میں ہم یہیں کور کرنے والے ہیں اس میں آپ کو کیا کیا پڑھنا پڑے گا جو آپ کا فرس سیمیسٹر کا فرس سبجیکٹ ہے جس میں میں نے بتایا کہ ہیسٹری پرنشیپل اینڈ فاؤنڈیسن آف فیجیکل ایڈیو کیسٹر تیس نمبر کی انٹرنل ایسسمنٹ اور ایکسٹرنل مارکس آپ کے ستر نمبر کے تھیوری پیپر اور تین گھنٹے کا آپ کو سمیں ملتا ہے کیسٹرنس میں نے بتا دیئے تو پہلی ہی یونٹ جو ہے میں نے پہلے بتایا چیار یونٹ ہوں گی تو پہلی یونٹ میں کیا ہوگا ایم ڈیفینیسن اینڈ سکوپ فیجیکل ایڈیو کیسٹن آپ کو اس میں بتانا ہے فیجیکل ایڈیو کیسٹن کا میننگ کیا ہے اس کی ڈیفینیسن آپ کو یاد کر لینی ہے اور پھر سکوپ آج کے دن پرجنٹ ایرا میں کہاں کہاں فیجیکل ایڈیو کیسٹن کے اندر سکوپ ہے آپ کوچنگ چیتر میں جا سکتے ہو نیوز والے ایڈیو میں جا سکتے ہو کہاں کہاں پہ سکوپ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایم انڈ اوبجیکٹیو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ویری ایزی تنگ ہے یہ بھی اس کے بعد ایمپورٹنس اور فیجیکل ایڈیو کیسٹن پرجنٹ ایرا پرجنٹ ایرا میں فیجیکل ایڈیو کیسٹن کی کیا جرورت ہے سواستے کے لیے یا جو انٹرنیشنل گیمز ہوتے ہیں یا نیشنل لویل پہ جو چیمپینسپس ہوتی ہیں فیجیکل ایڈیو کیسٹن کے بارے میں جو میتھ ہیں ایٹ پرجنٹ ٹائم وہ آپ کو اس کے اندر سٹڈی کرنی ہے اس کے بعد ریلیسنسیف اور فیجیکل ایڈیو کیسٹن جنرل ایڈیو کیسٹن کے ساتھ فیجیکل ایڈیو کیسٹن کا ریلیسنسیف کیا ہے اور اس کے بعد ہے فیجیکل ایڈیو کیسٹن ایز این آرٹ اینڈ سرائیس کلا اور ویگیان یہ کس پرکار سے ہے یہ بھی آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کرنا ہے اس کے بعد اس میں دوسری جو رہے گی جبردیس تبہی موشن ایمپورٹنٹ ہے نیٹ اگزام کی تیاری کرو گے تو بھی یہاں سے کیوسٹنس آتے ہیں کیوسٹنس تو پہلی ایٹ سے بھی آتے ہیں لیکن اس میں جو سب سے میرے کو مجھے والی بات لگتی نا یہ جو بھی ہیں آئیڈیلیجم پرگمیٹیجم نیچوریلیجم ریالیجم ہیمنیجم ایکسٹرنیٹیلیجم انڈ انڈین فیلوسپی انڈ کلچر یہ جبردست ٹوپک ہے بڑا مجھا تھا اس کو پڑھنے میں اور یہ جتنے بھی صدحانت ہے نا آئیڈیلیجم ہادرش واد ہے پریوگ واد ہے پرکرتی واد ہے ایتھارت واد ہے مانوتا واد ہے پریوگ واد یہ سارے جبردست ٹوپکس ہیں تو یہ بھی آپ کو اس میں کور کرنے ہوں گے آگے ان پیرڈ میں بھی آپ کو اسٹڈی کرنے ہوں گے اس کے بعد ہے ہیسٹری آف فیجیکل ایڈکیشن ان انسینٹ گریک سپارٹا جرمنی سویڈن ڈینمارک الگ الگ دیسوں کی جو فیجیکل ایڈکیشن کی ہیٹری ہے وہ بھی آپ کو اسٹڈی کرنی ہے اس کے بعد ہے اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف اینسینٹ اولمپک گیمز جو پراشین اولمپک گیمز ہیں ان کا اوریجن کہاں سے وہاں ڈیولپمنٹ کیسے وہ ساری بات اس کے بعد موڈرن اولمپک گیمز آپ کو پڑھنے ہیں ساؤت ایسین گیمز فیڈرشن آپ کو پڑھنی ہے ایسین گیمز آپ کو پڑھنے ہیں کومن ویلٹ گیمز بھی آپ کو یہاں پہ سٹڈی کرنے ہیں اس کے بعد فیجیکل ایڈکیشن ان انڈیا کو آپ کو کور کرنا ہے جس میں ٹوپکس آپ کے رہیں گے ہیسٹری آف فیجیکل ایڈکیشن ان انڈیا پری انڈیپنڈنس کیا کیا ہیسٹری رہی اس کے بعد پوسٹ انڈیپینڈنس میں آپ کو سٹڈی کرنے ہیں ساری فیڈرشن جو بھی سنگاتھن بنے وہ ساری چیز اور جو آپ کو '! کول کپور کمیٹی کے بارے میں بھی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے انس انی ایس کے بارے میں آپ کو سٹڈی کرنا پڑے گا لکسمی بائی نیشنال انسٹیٹوٹ اوف فیڈی کل ایجوکسن کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد ہریانہ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کو یہاں پہ کور کیا گیا کیونکہ میں ہریانہ کے ایک اینورسٹی سے سلیبس اٹھا رہا ہوں تو وہاں سے لیکن اوورال دیکھو گے تو آپ یہ جو ان سیٹی کا سلیبس ہے پھر سٹرکچر ان فنکشن او فریانہ سپورٹس ڈیولوپمنٹ اندر سٹیٹ سے جو بھی پیڑ کریں ان کو یہ کور کرنے کی جورت نہیں ہے اس کے بعد جتنے بھی ہمارے نیشنل اوارڈ ہیں ٹروفی ہیں ساری وہ ساری آپ کو ارجو نوارڈ ہے راجو گاندی کھیل اتنوارڈ ہے درونا چاری اوارڈ اور مہ کا جو اول انڈیا یونیسٹری میں جو ٹروفی دی جاتی وہ آپ کو سٹڈی کرنی ہے فورٹھ یونیٹ میں آپ کا کیا رہے گا بائیلو جی میں آپ کا رہے گا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ بچے کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے ایج گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ایج اینڈ جنڈر کریکٹرسٹکس الگ الگ جو ایج ہے جنڈر میں کیا کیا ویسیستائیں ہوتی ہیں بوڈی ٹائپ آپ کو سٹڈی کرنے ہیں الگ الگ بوڈی کے ٹائپ جو کریشم اور شیلڈین نے بتائے ہیں انتروپیومیٹرک ڈیفرنسیز یہ بھی آپ کو سٹڈی کرنے ہیں اس کے بعد سائیکلوجی میں آپ کو کیا سٹڈی کرنا پڑے گا لرننگ ٹائپ لرننگ کرو لرننگ اللہ اور پرنسپل آف لرننگ اس کے بعد ایٹیٹوڈ ڈنٹریسٹ ایموشن سینٹیمنٹ آپ کو یہ یاد کرنے ہیں سوسلائیجیسن میں آپ کو کیا یاد کرنا پڑے گا سوسلائیجیسن جو پروسس ہے سوسائیٹی اینڈ کلچر کو آپ کو یاد کرنا ہے سوسل ایسیپنس کو آپ کو پڑنا ہے ایرگوگنیجیسن کو آپ کو پڑنا ہے لیڈرشیپ کے بارے میں آپ کو بات کرنی ہے اور سوسل انٹیگریشن اینڈ چوجونس یہ آپ کو پہلا جو آپ کا پہلی جو یونٹ ہے بی پی ایڈ کی جو پہلا سمیشٹر اس کا پرثم سبجیکٹ کے بارے میں میں نے آپ کو انٹرڈیکشن کروا یہ ساری چیزیں آپ کو سٹرڈی کرنی پڑیں گی ہاں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اور جاننا ہے جو بھی میں نیکسٹ سمیشٹر میں نیکسٹ جو ہمارا فرسٹ سمیشٹر اس کا جو سیکنڈ سلیبس کے بارے باتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ میں انٹرڈیکشن کے روپ میں چھوٹے چھوٹے ٹوپکس ان کے بارے میں آپ کو ہنڈی میں بھی تھوڑا سا بتاؤں تو آپ کومنٹ کریں میں نیکسٹ جو ویڈیو بناوں گا کل اس کے اوپر تو اس میں میں کورپ کروں گا چھوٹے چھوٹے جیسے ایم ویننگ ڈیفنیشن اینڈ سکوپ اور فیجیکل ایڈوکیشن کے بارے میں ہلکہ فلکہ آپ کو میں بتا دوں ایکسپلین بھی کر دوں تو ویڈیو تھلٹی منٹ کی ہو جائے گی لیکن پوریش لیبس کو میں ایکسپلین بھی کر دوں گا اگر آپ کی یہ چوئیس آتی تو لیکن ابھی میری انٹروڈیکشن کی سیریج ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی کوسس کروں گا میں کل سے تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرنے کی جو موسکل ٹوپکس ہیں ان کو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں ایکسپلین کر کے تاکہ آپ جب پڑھے ہو تو آپ کے لیے ایجی ہو جائے تو یہ آپ کا میں نے فرسٹ سمیسٹر کا فرسٹ جو سبجیکٹ اس کے بارے میں بتا دیا اگر آپ کو اس سیریج اچھی لگے گی تو اس پہ نیکسٹ ویڈیوز آئیں گے لگاتار شارے ہی جتنے بھی ہمارے کورسیز ہیں ان سب کے تو آپ جرور کومنٹ کریں آپ کو نیکسٹ ویڈیو بھی چاہیے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں بھائی جتنے لائکس آئیں گے میرا موٹیویسن اس کے پرتی کام کرے گا ابھی کے لئے سوڑیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائکس تک دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوا تینکیو